نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے برجیند گیان ایکسپریس میں دوستو یہ ویڈیو اسپیسلی انہی کے لیے ہے جو لوگ سپر ٹیٹ دوہزار بیس کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے بہت ہی سیلیکٹڈ پرسنوں کو رکھا ہے یہ ہندی کا سیریز آپ کو مل رہا ہے آج ہوگا سیریز نمبر فور کا چانس ہوگا سپر ٹیٹ میں بیس نمبر آتے ہیں ہندی سے تو یہاں پر ہم لوگ اس سیریز میں بیس بیس پرسنوں کی سیریز دیکھ رہے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلا پرسن ہے آج کا مہاویر دیویدی نے آدھیکال کو کیا سنگیا دی تھی ارثات آدھیکال کو کیا کہا تھا تو کہا تھا بیج وپن کال کس نے کہا تھا مہاویر دیویدی نے کس کال کو آدھیکال کو یہ آپ کا پوچھا گیا تھا سپر ٹیٹ 2019 میں آگلا پرسن ہے بیاکرن سکھا ہے تو اپیوکت پرنالیا ہے آگمن بیدھی نگمن بیدھی اور آویاکرت پرنالی تو دیکھیں یہاں پر جو کوئیشن آپ کا بن سکتا ہے وہ ایسے کچھ بن سکتا ہے کہ نملکت میں سے کون سی سکھشن بیدھی بیاکرن کے لیے اپیوکت ہے تو آپسن کر کے دیا جا سکتا ہے اے بی اور سی اس کے بارڈ ڈی میں اپیوکت سب ہی کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے سہی اگلا پرسن ہے آنند کا دمبینی پترکہ کے سمپادک کون تھے تو بدری نراند شودری پریم گھن تھے اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ پترکہ نکلتی کہاں سے تھی تو اتر پردیس کے مرزا پرسی نکلتی تھی کون آنند آنند کا دمبینی کہاں سے مرزا پرسی نکلتی تھی اگلا پرسن ہے ہندی کس بھاسا سے لیا گیا ہے ہندی سبد کس بھاسا سے لیا گیا ہے تو یہ فارسی بھاسا سے لیا گیا ہے ہندی سبد اور یہ سپرٹنٹ دوہ جار بیس نہیں دوستو یہاں پر ہو جانا چاہیے دوہ جار انیس ہے نا بھائی مسٹیک ٹائپ ہو گیا ہے دوہ جار انیس میں یہ کوئیسٹن پوچھا گیا تھا جو لوگ دیئے ہوں گے ان کو ضروری پتا ہوگا اب دیکھیں یہاں پر جسے کی ٹائپنگ مسٹیک تھوڑا بہت ہو جاتی ہے تو اس پہ آپ کو زیادہ دھیان نہ دے کر کے آپ کو پتا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں یہ چیزیں میں نے کئی بار بتائی ہیں مسٹیک ہو جاتی ہے ٹائپ کرنے میں تھوڑا بہت چھلیے اگلا ہے گوشوامی تلسی داس کا ندھن وارانسی کے کس تڑ پر ہوا تھا تو اسی گھاٹ ٹھیک ہے اس پہ ایک کوٹیشن ہے آپ کو یاد ہوگا سائد اگلا ہے بھکت مال میں کتنے کبیوں کا ورڈن ہے تو لگ بھک دو سو کبیوں کا ورڈن ہے بھکت مال میں کتنے لگ بھک دو سو ٹو ہینڈڈ کبیوں کا جکر ہے اب یہاں پر دو فرہ جو ہی پڑڈن کوئیشن یہ بن جاتا ہے کہ بھکت مال کی رچنا کس نے کی ہے تو نابہ داس نے کی ہے بھکتی سے مالا مال ہوئے کون نابہ داس آپ پورے جندگی نہیں بھولیں گے اس چیز کو اگر آپ بھول جائیں تو کہنا میں نے آپ کو کیا بتایا بھکتی سے مالا مال ہوگے کون نابہ داس ٹھیک چلیے رمڑی میں کون سا پرتے ہے تو انی پرتے ہے اب بھہاگت شفد میں کون سا اپشرگ ہے اب بھہاگت میں پوچھا جارہ کون سا اپشرگ ہے تو ابھی اپشرگ ہے ابھی اگلا پرسن ہے آپ کا ہندی بھاسا اور ساہت نامک گرنت کے لیے کھا کون ہے تو ہندی بھاسا اور ساہت نامک گرنت کی رچنا کی ہے ڈاکٹر سیام سندر داس نے کی ہے ٹھیک اگلا پرسن ہے بھاسا سکھانے کا سہی کرم کیا ہے ٹھیک سکھانے یا سیکھنے کا کوششن ایسے بن سکتا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے یہاں اپنے اوپر مت لیجئے چھوٹا بچہ ہے کوئی تو اب جب جو بچہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں کچھ بھی بولتے ہیں تو پہلے وہ سنتا ہے ٹھیک پھر اس کے بعد سننے کے بعد بولنا سیکھتا ہے اس کے بعد کیا ہے آپ پڑھاتے نہیں 1,2,3 پڑھو تو وہ پہلے پڑھنا سیکھتا ہے بعد میں لکھنا سیکھتا ہے ٹھیک تو آپ کوئی کیا یاد رہے گا پہلے سنے گا پھر بولے گا پھر پڑھے گا بعد میں لکھے گا اب اس میں کوئیشن جو آپ کا بن سکتا ہے نملکت میں سے ٹھیک ایسے کر کے پہلے اس کو کر دے گا بعد میں اس کو کر دے گا ایسے کر کے کوئیشن گھما پھر رکھے بن جاتا ہے اگلا پرسنہ ہے میں ہم تو تم آدھی شبد ہیں کیا ہے بھئی تو یہ پورس وچک سرونام کے اداہرن ہے ٹھیک اب دیکھیں یہ بھی پرسنہ آپ کا پوچھا گیا تھا ٹھیک اگلا ہے ہندی گد سکشن کی پارٹ یوجنا میں ادیس کتھن کس کے بعد آتا ہے تو یہ آتا ہے پرستاونا پرسن کے بعد ٹھیک پہلے پرستاونا پرسن آئے گا اس کے بعد پھر ادیس کتھان آتا ہے keep in your mind اگلا پرسنہ ہے رام آم کھاتا ہے ٹھیک آم کھاتا ہے یہاں پہ سپیس ہونا چاہیے واجچ میں کونسا روپ ہے تو دیکھئے کرم واجچ ہے ٹھیک کیا ہے کرم واجچ آم کھاتا ہے ٹھیک یہ آپ کا پوچھا گیا تھا رام دھاری سنگھ دینکر کو ارورسی کے لیے گیان پیٹ پورسکار کس ورس ملا تھا ٹھیک تو یہ ملا تھا انیس سو بہتر میں اب دیکھیں یہاں پر جو یہ کوئیسشن آپ کا بنا ہے ٹھیک تو یہاں پر یہ جو پرسن ہے آپ کا یہاں پر کوئیسن کیسے بن سکتا ہے کوئیسن ایسے بن سکتا ہے کہ دینکر جی کو کس رچنا کے لیے گیان پیٹ پورسکار ملا تھا تو ارورسی کے لیے ملا تھا کب ملا تھا انیس سو بہتر میں ملا تھا ٹھیک ہندی بھاسا پر پر پراثم گیان پیٹ پورسکار کسے ملا تھا دیکھیں یہ کوئیسن بہت ایمبرٹنٹ ہے ٹھیک کہہ رہاں پراثم گیان پیٹ پورسکار دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ پراثم زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں یا پھر ریسنٹلی تو پراثم گیان پیٹ پرسکار ملا تھا سمیترانندن پندھ کو پہلی بار اب دیکھیں یہ یاد کیسے کریں گے میں بتا رہا ہوں پہلی بار کس کو گیان ملا سمیترانندن کو گیان پیٹ پرسکار سمیترانندن پندھ کس کے لیے ملا چیدنبرہ کے ملیا کب ملا 1968 دیکھیں یہاں پر ویسے یہ جو آپ کا سن دیا ہے یہ تو کم ایمپورٹنٹ ہے لیکن یہاں پر یہ چیزیں زیادہ ایمپورٹنٹ ویسے سن بھی آپ کو یاد رہے گا کب 1960 مہا دیوی ورما کو ان کی کس کرت کے لیے گیان پیٹ پرسکار ملا تھا یامہ کے لیے ملا تھا 1982 اب دیکھیں یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے پوچھے گئے ہیں یہ پرس نا کسی اگزام میں تو پوچھتے لیے جاتے ہیں تو دیکھیں آپ کو کیا دیان دینا ہے اب یہ کیسے یاد رکھو گی کہ مہا دیوی ورما کو کس کرت کے لیے ملا تھا گیان پیٹ تو ورما یامہ ٹھیک ہے ورما یامہ ٹھیک یاد رہے گا آپ کو گیان پیٹ پرسکار مانس رہیت بھوجن کو کیا کہتے ہیں نرامش کہتے ہیں مانس رہیت یعنی جس میں مانس نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں نرامش کہتے ہیں اگلا پرسن ہے آپ کا اپچہ راتمک سکھن کی سفلتہ نربھر کرتی ہے کس پر سمسیاؤں کے کارنوں کی پہچان پر نربھر کرتی ہے اگلا پرسن ہے کاہری نلینی تو کمیلانی تیرے ہی نال سروور پانی یہ پنگت کس کی ہے تو کبیر جی کی پنگتی ہے ٹھیک اگلا ہے آچھار یا رام چندر کا نبند سنگرہ کیا ہے تو بھائی چھنٹہ مڑی ہے یہ ان کا کیا ہے نبند سنگرہ ہے کس کا رام چندر جی کا ٹھیک اگلا پرسن ہے چھن بولے کن موسکا ہے لے خک وشنو پربھاکر ٹھیک چھن بولے کن موسکا ہے کس نے کہا وشنو پربھاکر نے کہا اگلا پرسن ہے ہندی میں اردھ شر مانا جاتا ہے کسے مانا جاتا ہے تو یا اوروا کو اردھ شر مانا جاتا ہے اب دیکھیں جو یا بنتا ہے وہ آ پلس ای سے بنتا ہے اور جو وا بنتا ہے آ پلس او سے بنتا ہے وا تو انہی کو ہندی میں اردھ شر مانا جاتا ہے دیکھیں دوستو یہاں پر ہم لوگوں نے اب تک میں کمپلیٹ کر لیے ٹوینٹی کوئیسشن کو ٹھیک یہ ٹوینٹی کوئیسشن کی سیریز آپ کو کانٹینیو مل رہی ہے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ساتھ میں ایک گھنٹی کا بٹن بجا دیئے گا چلیے بنے گئی ہمارے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you so much for watching